دوستو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا بذریہ وحی تھا وہ اس طرح کہ آپ بغرض تجارت شام گئے تھے وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا اور بحیرہ راہب سے خواب کو سنایا تو راہب نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ تہامہ جو جزیرہ عرب کا ایک علاقہ ہے شہر مکہ کا راہب نے سوال کیا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے حضرت ابوبکر نے کہا قبیلے قریش سے راہب نے پھر سوال کیا کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے حضرت ابوبکر نے فرمایا تجارت سوال و جواب کے بعد دوستو راہب نے خواب کی یہ تعبیر کی کہ اللہ عزوجل تمہارے خواب کو حقیقت بنا گا تمہارے مشاہدے میں اس طرح لائے گا کہ تمہاری قوم میں سے ایک نبی کو محبوس فرمائے گا اور تم اس نبی کے صاحبے محتمد اور مشیر آلہ ہوں گے اور وفات کے بعد اس نبی کے خلیفہ بھی ہوں گے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس تعبیر کو اپنے خواب کو پوشیدہ ہی رکھا یہاں تک کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوس ہوا اس وقت حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے آقا آپ کی دعویٰ نبوت کی دلیل کیا ہے وہ خواب جس کو تمہیں شام میں دیکھا تھا آپ یہ جواب سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چمڑ گئے پیشانی پر پوسا دیا اور ایمانی جذبات کے ساتھ اشہد انک رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اسی طرح ایک اور موجزہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ پیش آیا غار سور میں حضرت ابوبکر صدیق نے جنتی نہر کا پانی پیا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی غار سور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو انہیں پیاس لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غار کے دھیانے پر چلے جاؤ وہاں جا کر پانی پی لو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں جا کر پانی پیا وہ پانی شہد سے بہت زیادہ میٹھا تھا دودھ سے زیادہ سفید اور کسطوری سے زیادہ خوشبورا تھا پانی پی کر وہ واپس آگئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نہروں کی حفاظت جس فرشتے کے سپرد کی گئی ہے اسے اللہ عز و جلو نے حکم فرمایا کہ تمہاری خاطر وہ جنت الفردوس کی نہر کا پانی غار کے دھیانے تک لے آئے سبحانہ اللہ